الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی محکم تنزیل فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب الفرحین یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا بزرگوں دوستو ہم شیروں آفتہ و مہتاب قدیم ہیں لیکن ان کی نورانیت اور جوٹی اور افادیت میں قدامت نہیں وجہ یہ ہے کہ یہ خلاق علیم رب العالمین کی تخریق شدہ آیاتِ کولیہ میں سے ہیں ما تروہ فی خلق رحبان من تفاوت رحمان کی تخریق میں تم کوئی فطور نہیں دیکھو گے اسلام بھی اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انعیت شدہ راہ حق اور دین قیم ہے یقینا یہ بھی خلل فطور سے منزہ ہے جس کو اس میں فطور نظر آتا ہے ترسل اس کے دماغ میں فطور ہے اسلام دینی سرمدی اور عالمگیر یونورسل شہرائے حیاتِ انسانی ہے اسلام ایک ایک گمزدہ اور مجبور انسان کیلئے جان بخش پیام ہے اور اپنے حرمِ آمین میں ہر افسردہ دل کو پناہ دیتا ہے تفریع اور خوشی منانے اور سیلبریٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور غمزدہ کو فرد بخشنا حسنہ قرار دیتا ہے البتہ اس کے لئے غدود اور عداب قائم کیے ہیں تاکہ ہر ایک مخلوق معمون محفوظ اور مصرور رہے اور کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے تفریع اور تقریب میں ان حدود سے تجاوز کرنے سے سخت منع کیا ہے جو دینی اعتبار سے اخلاق اعتبار سے معاشرت اعتبار سے معاشی اعتبار سے یا کسی اعتبار سے بھی ذر رسان خو اقوائم عالم کے ان تمام تغواروں سے جیریت عقید توحید وغیرہ متاثر ہوں واما بنعمت ربک فحدث آپ کا رب جو نعمت آپ کو عطا کرے اسے بیان کرو لیکن اگر خوشی اور تفریح حدود سے نکل جائے تو اس سے اخلاقی معاشی اور معاشرتی بہت سی قباہت پیدا ہوں گی مثلا چیکنا چلانا پٹھا کے چھوڑنا چراغا کرنا اترانا اچھل کود سے روڈ اور راستہ روکنا مطانت اور فرائض بھول جانا اپنے کیریر کو زک پہنچانا دیوانگی کی حد تک کسی جائز کام یا کسی جائز کھیل کود یا کومنٹری کے ساتھ قلبی وابستگی بت پرستی سے کچھ کم نہیں ہے فکر انسان بت پرستے بت گرے ہر ہر زمان در جس جس جویے پی کرے جدید انسان جدید بتوں کی پرستش کرتا ہے اور نئے نئے اسلام تراشتہ رہتا ہے ہر زمانے میں لوگ نئے نئے فگرز کی جستجو میں ہوتے ہیں تاکہ ان کی پرستش کی جائے سید علم محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم ابدا نے فتح عظیم فتح مکہ کے موقع پر فقر کے بجائے کمال عبودیت کون ریزی اور بدلہ لینے کے بجائے امنسٹی عام معفی کا اعلان فرمایا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم آج تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائم ابدا پر انتہائی خوشو خوزو تاری تھا قلب اثر تشکر کے جذبات سے معمور تھا مبارک زبان پر سورہ فتح کی تلاوت جاری تھی اے امت کے جگر کے ٹکڑو خوشی اور گم میں بھی اسوئی طیبہ کا اکتیار کرنا فالو کرنا سادت مندھی کی علامت ہے اصلی خوشی کا انتظار ہے جنت میں صدا بہار ہے وصل اللہ وصلم على سیدنا محمد وعلى علیہ وصحبی اجمعین